جیل ٹرائل کے خلاف انٹراکورٹ اپیل منظور اسلامباد ہائی کور نے جیل ٹرائل میں اب تک کی کارروائی کو کل ادم قرار دے دیا پیسنے میں صداد دہشہ گردی عدالت کے جج کی بطور اوفیشیر سیکرٹ ایکٹ جج تائیناتی قانونی قرار دے دی گئی وزارت قانون کے 29 اگست 12 سبتمبر اور 25 سبتمبر کے نوٹیفکیشنز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رفاقی کابینہ کے 13 نومبر کے نوٹیفکیشن کا اطلاق ماضی کی کارروائی پر نہیں ہو سکتا کابینہ کی منظوری کے بعد جاری نوٹیفکیشن کسی عدالتی فیصلے کے تناظر میں نہیں ہوا جیل ٹرائل ممکن ہے لیکن اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں سناب آئی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیو اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل دو رکنی ڈوین بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا مزرگ سیاستدان سیاست کی بجائے ذاتی دشمنی پر اتر آئے لاہور کے سیاستدانوں کا حیل نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا شیر تو بلی نکلا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے سوا کچھ نہ دیا پی ٹی آئی اور نون لی نے کبھی عوام کو ریلیف نہیں دیا ہمیں موقع دیں پاکستان کی قسمت بدل دیں گے حکمرانوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ریاست کو نقصان پہنچا بلاول بھٹو کا دیر میں خطاب بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے ان کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے بلاول کے بیانات میں وہی فرق نظر آ رہا ہے سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے انتخابی ماحول میں تلخیص سے بچنا چاہتے ہیں ایک الیکشن متنازے ہوا پاکستان مزید متحمل نہیں ہو سکتا مولانا فضل الرمان کی میڈیا سے گفتگون نواشیر کی جے یو ایس سربراہ سے ملاقات مولانا فضل الرمان کی خوش دامن کے انتقال پر تازیت کی آئندہ انتخابات اور سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے مشاورت پی ڈی ایم کے فورم اور سیاسی حکمت عملی پر بھی بات جی بلاول بھٹو دس دن پہلے تک اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب مخلود حکومت پر آگئے ہیں مزید دس دن گزریں گے تو مال لیں گے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی ہم بیوز پارٹی چیئرمن کو اس انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے ہماری پولیسی ہے اس قسم کی تلقیوں کو بڑھانے کی بجائے کم کریں گے پہلے بھی مسلمی نون کی حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس وقت ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا آج ملک میں مہنگائی اور ڈولر نیچے نہیں آ رہا ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر لائیں گے لیگی رانوما رانہ سناو لکی نیوز کانفرنس نواز شریف کی ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات پیر تک ملتوی ہم نے متعدد سماتوں پر نیپ سے سوالات پوچھے تھے الازیزیہ ریفرنس میں اپیل تو بینچ کے دونوں ممران نے سنی ہی نہیں الازیزیہ یہ ایک تو آپ ابھی بھولی جائے صرف ایون فیلڈ پر دلائل دے ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل میں نے سنی ہوئی ہے کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں دنوں میں نہیں گھنٹوں کے حوالے سے کہا کہ آپ کو کتنا وقت ترکار ہے چیز جسٹس آمی فاروق کے سمات کے دوران ریماز نیپ کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا نیپ نے اس وقت وکلا بھی تبدیل کیے تھے زیادہ سے زیادہ چار سے چھ گھنٹے مجھے چاہیے ہوں گے امجد پرویز کے دلائل